اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف تو یہ رشتہ جو ہے پاکستان کے سٹی گجرہ والا سے ہے تو یہ جو خاتون ہیں اس وقت گجرہ والا میں رہتی ہیں جن کا رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یہ رشتہ ان افراد کے لئے ہے یعنی ان مردوں کے لئے ہے اس مر بھائی کے لئے ہے مرد کے لئے جس کی عمر اس وقت باون سال تک ہو یعنی کہ ففٹی ٹو ایئر تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو اور چاہتا ہو پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا تو رشتے کی مزید تفصیلات میں چلتے ہیں اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی رشتوں کے بارے میں اپ ڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں دوستو یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آج لے کر آیا ہوں ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت فورٹی سیون یعنی کہ سنتالیس سال ہے اور یہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں ڈائیورسڈ ہیں یعنی کہ چھ سال کا عرصہ جو ہے ان کے مطابق جو ہے ہو گیا ہے ان کا جو ہے شوہر سے لہدہ ہوئے ان کا طلاق ہوئے تو اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی ایک بیٹا دو بچے ہیں دونوں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اس وقت مسلمان ہیں یہ فرقہ جو ہے وہ سنی ہے ان کی جو کاسٹ ہے رانہ برادری سے یہ تعلق رکھتی ہیں تو اس وقت ہی اپنے والدین کے گھر پہ رہتی ہیں تعلیم ان کی میٹرک ہے پانچ فٹ دو انچ ان کے ہائٹ ہے ان کے قد ہے اور جو ان کا جو ہے ان کا ویٹ ہے وہ سکسٹی فائیو کے دی یعنی کہ پینسٹھ کلو گرام ہے دیکھنے میں خوبصورت ہیں اچھی فیملی سے ہیں تو ابھی جو ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں تو ان کے جو بچے ہیں یعنی کہ خاتون کے جو بچے ہیں وہ شادی کے بعد ان کے ساتھ نہیں جائیں گے یعنی کہ اپنے جو ہیں نانا نانی کے گھر پہ رہیں گے یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تو اس کے علاوہ جو ہے اس سے جو ہے وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو پہلی یا دوسری یا دیسری شادی کرنا چاہتے ہوں پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں ذات برادری کوئی بھی ہو اور اس شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کے لئے آپ جو ہے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا جو ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لئے خوشیاں لائے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ